ایدی اللہ رحمتا للعالمین نحمده و نسلیم و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد قاموز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نارکونی بردم و سلاما على ابراہیم صدق اللہ مولانا عزیم و صدق رسوله النبی الامین وکریم ان اللہ و ملائکته نبیش یا ایوہم لذین آمنون سلو علیہم وسلمون تسلیم اللہ حلیم سلیم و 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 علیہم اطیبین و اصحابه الطالبین جمعید صلاة والسلام ونیکن یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحادکہ یا سیدی یا رحمتہ لیل آلمین رات مہترم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمارا یہ درس جو قصص القرآن اور قصص انبیاء کے حوالے سے جاری اور ساری ہے اور اس درس میں تذکرائے جدو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام و سلام جاری ہے اور آپ تمام حضرات نے پوری محفت سے اس پورے پروگرام کو نہ صرف سن رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل و احسان سے ہمارا یہ پروگرام سوشل میڈیا کے ذریعے تقریباً تین رمضانوں سے مسلسل تلے ہم نے خلاسہ قرآن پھر تفسیر قرآن اور قصص القرآن قرآن کے اندر علوم اور معارف کا ایک سمندر ہے کسی جس ایک ٹاپک کو آپ لے لو قرآن آپ کی رہنمائی کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے مناظر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کل میں یقین انہ آپ کو یاد ہوں گے اور قرآن کریم فرقانی مجید کی جن آیات اور جن صورتوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ آپ کے وجود سے آگے اللہ نے نسل انبیاء پوری چلائی ہے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں اور جناب سید العالمین محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آجوہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو وہ یا آپ کی جو ذات ہے وہ مجموع البحرین ہے مجموع البحرین اس طلاب میں اس جگہ وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ آ کر دو سمندر مل جائیں جہاں پہ دو سمندروں کو مل جائیں اس کو حرمی میں کہتے ہیں مجموع البحرین اور ہمارے ہاں کشمیر میں ایک جگہ ہے مظفر آباد ہے مظفر آباد میں جو شہر ہے مظفر آباد شہر سے جیسے ہی باہر نکلیں تو مظفر آباد شہر کے جو دریاں ہیں وہ دو دریاں گٹھیا کر دیتے ہیں ایک دریاں جیلم ہیں اور ایک دوسرا دریاں آتا ہے دریاں کنچ کی طرف سے دو دریاں جو ہنم گوا کر وہ دو دریاں کا ایک جگہ بھی مظفر آباد کے اندر میراک ہوتا ہے اور اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے دو میر کیا نام ہے دو میر کہ جہاں پر دو دریاں پرسنے ملے ہیں اسی طریقے سے جہاں پر دو سمندر ملیں تو اس کو مجموع البحرین کہتے ہیں تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل سے آنے والے جتنے نبی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور جناب اسرکارے تو آرام صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور صلی اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے تو گویا آپ کی انفرادیت کو اللہ تعالی نے نسل ابراہیمی کے اندر بھی اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی انفرادیت ہے اس کو پائم رکھا ہے تو آپ کی ذات اس اعتبار سے آپ کو جد الانبیاء کہتے ہیں اور بعض مفسرین میں آپ کو اخو الانبیاء کہا ہے انبیاء کے والد انبیاء کے باب اسی طریقے سے جب حضرت عبراہیم علیہ السلام بہار آئے تو آپ کا جو چچا تھا اس کا نام تھا آزر کیا نام تھا قرآن حقیق فرمان مجید میں اس طریقے سے ان کو اس واقعے کو بیان کیا ہے سورہ مریم کے اندر اس قالا لعبی ہی یا اس قالا عبراہیم علیہ ابی ہی آزا یہ سورہ عبراہیم کے اندر یہ جو ہے وہ دوسری سورت کے اندر ہے میں بھی ہواہ دیکھتا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرمان کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اب یہاں اس سے بات مفصلی نے یہ کہا کہ کیا آزر ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا مفصلی نے لکھا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا اب دو والد کا نام تاریخ تھا کیا نام تھا عربی زبان کے اندر اب کا لفظ چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دیکھنے فران شخص کے آبا او اجداد آبا او اجداد کا معاملہ ہے اس کے جو والدین اور اس کی جو نصد جس سے وہ تعلق رکھتا ہے اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو گئے کہ اس کو آسان سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر چچا ہوتا ہے یا طایہ ہوتا ہے اس کو چچا ابو کہتے ہیں یا تایا ابو کہتے ہیں یا چھوٹا ابو کہتے ہیں یا بڑا ابو کہتے ہیں اس طرح کی استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے جو یہاں پر جو ہے وہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے جو آزر کو مخاطب کیا آزر جو آپ کا چچا تھا یہ گت بنانے والا تھا یہ گت بناتا تھا بڑا گتوں کا کاریگر تھا اور گت بنا کے یہ اپنے بچوں کو اور دیکھر لوگوں کو بیٹھ لیتا تھا کہ جا کے بازار میں ہم بچوں کو بیچوں اب حضرت عبرہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بعض مپسلین نے لکھا ہے کہ آپ ابھی اغار میں ہی تھے تو آپ کے والد کوت ہو گئے اور بعض نے یہ قول لکھا ہے کہ آپ کے جو واجد تاریخ تھے وہ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے تو کوت ہو گئے تھی مختلف روپر باروایات مختلف ہوئے تو حضرت عبرہیم علیہ السلام جب اغار سے بہار آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کے جو کیونکہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سرابے کے بارے میں مپسلین نے لکھا کہ آپ انتخائی خونصورت مجمع البحرین تھے جارہاں پوری اللہ نے انبیاء کی نسلیں ساری ان کے وجود سے کائنات میں پھیلائی ہیں اور در آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آپ کی شکل و شباحت حضرت عبرہیم علیہ السلام سے ملتی تھی اور آپ کی جو اہلیہ مدرمہ تھی حضرت سارا ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت حوا کی دلتو مشابہ تھی اور وہ اتنی حسین و جمیل خاتون تھی کہ اس پورے علاقے کے اندر اور پورے اس دور کے اندر حضرت سارا سے زیادہ حسین و جمیل کوئی خاتون نہیں تھی اور حضرت سارا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ آپ کی چچہزاد بہن تھی ایک روایت یہ ہے دوسری روایت یہ ہے کہ جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ ان کی بیگی تھی شہزادی تھی یہ مختلف اس کی روایات ہیں تو حضرت عبرہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تاریخ ان کا نام تھا تو آپ کا جو چچہ تھا اس کا نام آذر تھا اس لیے کہ وہ اور اس کی اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے کیونکہ وہ متپرست تھا آپ کا ایمان نہیں دایا تھا اور یہ بار متحقق ہے قرآن نے بھی اس طرح اشارہ فرمایا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آذر آپ کا چچہ تھا آپ کا والد ہے نہیں تھا ابھی میں آپ کا لفظ والد کے لئے اتنمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم کے اندر جس پر ہم ہر روز نماز کے اندر دعا کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا پڑھتے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام ہمیشہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ بارے اللہ میری معفرت فرما ولی والدی اور میرے والدین کی معفرت فرما آپ کے وادد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خطرت اسلام کے اوپر آپ کا دور تھا یعنی آپ سے پہلے جو نبی تھے آپ ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے پھر جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر اندر بھی آتا ہے اور اس حدیث کو جو ہے وہ صاحب روح البیان نے صاحب روح المانی نے بھی نقل فرمایا ہے پھر اللہ صیحت محمود عروسی رحمت اللہ نے روح المانی کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آزر حضرت عبراءیم علیہ السلام کا والد نہ تھا صاحب روح المانی کیا کہتے ہیں آزر جوتای عبراءیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا بلکہ آپ کا جچہ تھا آپ ان کا دعویٰ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نصب بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اپنا نصب بیان کرتے ہوئے حدیث کے اندر کچھ رکار دوارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا لَمْ عَضَرْ أَنْقُلُو مِنْ أَسْلَابِ تَاعِرِيْنَ لَا اَرْحَامِ تَاعِرَاتِ وَالْمُشْرِكُونَ نَجَسُن حضور علیہ السلام نے اپنی حقیقت اور اپنے نصب اور اپنی اصلیت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ میرے والد افضل اللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنا میرا سلسلہ نصب ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے کے سارے جو ہے یہ پاکیزہ نصب تھے پاکیزہ لوگ تھے اور صاحب فطرت لوگ تھے اور اپنے دور کے انبیاء پر آپ کا ایمان تھا تو سرگاہ دوارم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاکیزہ نصبوں سے پاکیزہ رحموں کے اندر پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا اور پھر اللہ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مشرقون نجسن جو شرق کرتے ہیں وہ انتہائی ناپاک لوگ ہیں شرق جیسا وہ ناپاکی ہے نجس ہے کسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ دعا کی ہے یہ بھی اس جیس کی علامت ہے ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرق ہوتے ہیں یا آپ کے والدین شرق کرتے ہیں یہ بدفرست ہوتے تھے آپ ان کی مغفرت کی کیسے دعا مشرق کے لئے کافر کے لئے مغفرت کی دعا لاؤ نہیں ہے آپ ان کے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں درجات کی بلندی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے تاکہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے رب کا نغفر لی ولی والدیہ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی جو والدین تھے جہاں وہ کیا تھے مغمین تھے آپ کی والدہ کے بارے میں تو یہ باقیدہ مشہور ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے اوپر اس وقت جہاں وہ انہوں نے آپ کے اوپر تو ایمان اس وقت لے آئی تھی جب وہ آپ پیدا ہوئے اور آپ کی حقیقت کو دیکھا ان کی حقیقت ان کے سامنے تھی لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو آپ ان پر اعلانیہ طور پر ایمان لائی اور آپ نے اپنے ایمان کا اعلان بھی آپ کی والدہ نے کب کیا اللہ ازورات سنے گئے آپ کا ایمان تعدہ ہو جائے گا کہ جب آپ کو نعر نمرود کے اندر ڈالا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگے واقعہ میں اس کو ترسیل سے بیان دوں گا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہنے لئے ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تم سے ملنے کے لئے آگ میں آ رہی ہوں اللہ سے دعا کرنا کہ آگ مجھے جلائے نہ آپ نے دعا کی اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے کے لئے آگ کے اندر چلی گئے ان کے پاس گھٹھی ان کی پیشانی کو چوم آگ پر ایمان لائیں وہاں سے جو ہے وہ آگ سے پھر باہر تشریف لائیں جو ہے وہ آگ نہ مولی جلائے حتیٰ کہ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آگ جن زنجیروں کے ساتھ باندھ کر انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک کے ذریعے آگ کے اندر پھینکا جب آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ یا نارکونی بردن وسلامم علیہ ابراہیم اے آگ تیرا قرآن تو جلانا ہے آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو جیسے ہی جن زنجیروں کے ساتھ آپ کو پاندھا ہوا تھا وہ زنجیریں اسی وقت جل کے رات ہو گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جلے آگ وہی تھی اور زنجیروں کو اس نے جلا دیا لیکن وجود ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا اس کے اوپر انشاءاللہ تفسیر سے بات کریں گے جب آپ بہار آئے غار سے آپ کا چچا جو تھا آزر وہ بھت بناتا تھا بڑے خوبصورت بھت بناتا تھا بھتوں کو بیچتا تھا لڑتوں اپنے بچوں کو بیجتا تھا جا کے بازار میں بھتوں کو بھیجو بیچو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پیار کرتا تھا بہت پیار کرتا تھا کیونکہ بہت ہی حسین و جمیل تھے خوبصورت تھے اور یہ اس کو پتہ جل گیا تھا کہ یہ اتنا عرصہ غار میں رہے اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے تو اس پہ یہ بات حقیقت واضح تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں ہے یہ کوئی خاص ان کے عمر کرتا تھا ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا اس نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر ہے دس بارہ سال عمر ہے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تیرے یہ چچا عزاد بھائی ہے سارے جاتے ہیں بت بیچتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں تو سنسکتے ہیں ان نے کہا یہ ہمیں بت بناتا ہے بڑے خوبصورت کاریگا ہے تو ان سے کہا بولیں کیا یہ تمہاری حاجتہ سنتے ہیں کیا یہ تمہیں دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں آساد نہیں کہتے گو انہوں نے کہا جی جڑا خود نہیں سن سکتا دوسرے دی کے سنے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ایسی لاجک عطا فرمائی تھی آپ کا جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو آپ نے اسی کے سوالات میں اس کو دھیر دیا اسی طریقے سے آپ کے چچا آزر کے ساتھ جب آپ کا مناظرہ ہوا تو آپ نے اسے کہا جی کہ یہ بھنت جیت نے خوبصورتوں نے بنائی یہ سنتے ہیں اس نے کہا جی سنتے نہیں ہیں اس نے کہا جیڑا خود نہیں سنتا دوسرے دی کیا سنے گا اب جب یہ بات کہی نا ابراہیم علیہ السلام نے تو وہ بلکل لا جواب ہو جاتا پھر جب وہ نے کہا جی دیکھتے ہیں جی نہیں انہوں نے کہا جی جیڑا خود نہیں دیکھتا دوسرے کو کیا دیکھتے گا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اللہ پر ایمان لیا اللہ کے مہدانیت کو دسمت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھراؤ پدا نے ہو جی اپنا نبی بنا کر دی جائے تو آپ اس نے بچے تھے پھر انہوں نے کہا جی کہ ایسا کرو کہ تم بھی ایک بودھ لے جاؤ نا تم آج میری بات مان جائے تم اس بودھ کو لے جاؤ جیسے تمہارے بھائی بودھوں کو بیچتے ہیں تو بھی لے جائے عزت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بودھ ہمانی آپ بازار میں گیا آپ نے اعلان کیا کہ یہ میرے پاس مورتی ہے نہ یہ سن سکتی ہے نہ یہ دیکھ سکتی ہے نہ یہ کسی کی مراد پوری کر سکتی ہے اس کی عبادت کرنا شرک ہے اس سے مدد مامنا شرک ہے اس کے ساتھ میں سر جو کانا شرک ہے یہ اس کے کمالات ہیں اگر آپ کو پھر بھی چاہیے تو مجھ سے گلے گا اب وہ پورا دن بازار میں یہ اعلان کرتے رہے اعلان کرتے رہے یہ اعلان کیا یہ تو خدا کی طرف سے ایک یہ عقمت تھی کہ وہ بودھ بھی ہاتھ میں رکھا ہوا اس کی مضمت بھی کر رہے اور توحید بربانی طلعہ کا اعلان بھی کرتے کر رہے صبح سے شاہم تک بازار میں جب عبراہیم علیہ السلام یہ اعلان کرتے نہ تھے بارہ صاحب کا بچہ جب یہ اعلان کرے نورتی آدمیں رکھی ہوئے تھے اس نے نہ بھی سننا اور وہ کھڑا ہو پہ سنے عبراہیم علیہ السلام تھے بہت حسین و جمیل اللہ کا پیشانی میں نور محمدی چمم رہا تھا اب لو تورا دن آپ کے پاس مجمع لگائے جمع ہو جاتے تو آپ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو بودھ ہے جس کے تمہیں عبادت کرتے ہو یہ نہ سن سکتا ہے نہ یہ دیکھ سکتا ہے بودھ نہیں دیکھ سکتا وہ دوسروں کو کیا دیکھے گا تو اس طریقے سے جب آپ اعلان کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی وہ غریب کیفیت ہوگی وہ پھر شام کے جب گھر آئے دو خارے پہنچ گے آپ کی تچہ کے پاس کیا چاہتا ہے اچھا بچہ پہ جائے کہاں اس نے تو ہمارے خداوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے اور آپ جو ہے وہ اس نے یہ کیا یہ کیا ان نے پھر کہا کہ جب آئیدہ دونی جمع پھر مشہور ہو گئے بات کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بودھوں کے کیا ہیں مخالف پھر ایک دن ساتھ میں ان کا تہوار ہوتا تھا جس طرح بھی منٹ پہلے آپ کا حضرت عدریس علیہ السلام اور حضرت عہود علیہ السلام اور ہر دور میں انسانیت کا کوئی نکے سال میں تہوار ہوتا تھا ایک تہوار ہوتا تھا جس میں سارے علاقے کے لوگ جمع ہو کر بودھوں کی پوجہ کرتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے مختلف انداز سے جا وہ مختلف مذائب کے اندر اس طرح کے آج بھی تہوار موجود ہیں ہمارے ہمارے اللہ علیہ السلام نے ہمیں تہوار دیئے دو اید الفطر ہے اید الادہا ہے جس میں ہم سب جب ایک دوسرے سوکوشی سے ملتے ہیں اجتماعی عبادت کرتے ہیں اس طرح سے سارے لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہر آدمی جاتا ہے اس تہوار یہ ہمارے کونی تہوار ہے جیازہ تو بھی ہمارے ساتھ چلتے آپ نے کہا جی میں تو نہیں جاؤں گا انہی کہا انہوں نے کہا جی تمہیں چلنا پڑا اب جب چلنا شروع ہوئے خدا کی حکمت دے کیا آپ چلتے چلتے آپ کو کسی پتھر کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ کو چلتے چلتے جا رہا وہ ٹکرائے تو آپ نیچے گر پڑے گر پڑے تو آپ زخمی ہو گئے زخمی ہو گئے تو آپ نے کہا جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں جاتا ہوں جیازہ تم لوگ چلے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ واپس گھر چلیں اب وہ جائے گھر جانے کے لئے انہیں جو بدھ خانہ بنایا تھا اس کے اندر چلی حضرت عبراہی مرض نے یہ سارے جتنی پوری قوم تھی یہ چلی یہ تہوار کے اندر بدھ خانے کے اندر کرنے کے اس تہوار اس کے اندر ان کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ اس تہوار کے جانے سے پہلے انہیں اس بھت خانے کے حدر جتنے بھت رکھے تھے ان بھتوں کے سامنے وہ ترہ ترہ کے خانے ترہ ترہ کی مٹھائیاں ترہ ترہ کی جو وہ چیزیں جو اس دور کے اندر جو اس دور کی سوغاد تھی وہ تیار کر کے انہوں نے بھتوں کے سامنے رکھ کرنا تو پھر جا يا یہ سارے چلے گئے تہوار کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ چلے گئے اس بھت کے اندر بدھ خانے کے اندر بدھ خانے کے اندر آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر مفصلی نے لکھا کہ نبوے ہوتے ہیں نبوے چھوٹے چھوٹے کتھ ہیں اور ان میں ایک ان کا بڑا بوت ہے ہر ایک کیا گئے انہیں مٹھائیوں کے تھار رکھے ہوئے ہیں ترہ ترہ کے کھانے بنا کے رکھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تلکہ دے جائے گئے اندر بوتوں کو کہا کہ اے جیدے تڑے ساں نے ترہ ترہ دیے خوراں آئی ہیں کھان دے کیوں نہیں آپ نے ان کو مخاطر کیا بوتوں کو کہ ان کو کھاؤ کیا کھاتے وہ پھر آپ نے ایک کلھاڑا لیا مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک کلھاڑا تھا اس کلھاڑے کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے پڑے آپ نے وہ بوتوں کو کسی بوت کا کان کٹا کسی کا بازو کٹا کسی کی ناک کٹی کسی کی ٹام کٹی اور اس طرح ہر ایک بوت کو جائے اس کو آپ نے کٹا کٹنے کے بعد یہ کیا دی کہ وہ جتنے ہر بوت کے آگے تھار رکھے ہوئے تھے ان سارے تھاروں کو ایک جگہ جگہ کر کے بڑے بوت کے آگے رکھتے بڑے بوت کو کچھ نہیں کار اور ان سب بوتوں کو کسی کی گردت کٹ دی کسی کی ناک کٹ دی کسی کا ہاتھ کٹ دیا کسی کی ٹام کٹ دی اور کٹنے کے بعد وہ جو کلاڑا تھا نا وہ بڑے بوت کے گلے میں ڈال کر وہ تھال مٹھائیوں کا کھانوں کا بڑے بوت کے آگے رکھے آپ آگئے واپس آگئے جب وہ لوگ واپس آئے تو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے بوتوں پر حملہ ہو گیا بوتوں کو زخمی کر دیا گیا بوتوں کو قدر کر دیا گیا شور شرابہ بابا ہو گیا پورا علاقہ جمع ہو گیا کہ یہ کس نے کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ان بوتوں کی محضرت کرتا ہے وہ وہ ابراہیم ہے علاقہ چھوٹی عمر تھی آپ کے بارہ سار عمر تھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہی بچہ جو اس نے یہ کام کیا تو آپ سارے جاؤدر عبراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لے کر آئے پتخانے پھر بتاؤ یہ کام تم نے کیا ہے عزدر عبراہیم علیہ السلام قرآن نے اس پورے منظر کو بیان کیا دی اس پورے واقعے کو یہ کہ ایک آیت کے اندر قرآن نے اس طریقے سے بڑی تخطیب سے بیان فرم رہا ہے عزدر عبراہیم علیہ السلام میں ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھ سے کیوں پوٹتی ہو تو اپنے بوتے کو پوچھا نہیں کس نے انہوں مارا ہے آپ نے لاجیکل جواز دیئے آپ ان بوتوں سے پوچھیں کس نے ان کو مارا ہے اس سے پوچھیں جس لئے کان کٹا ہے جس لئے کان کس نے کٹا ہے جس لئے بازو کٹا ہے اور پوچھا تیرا بازو کس نے کٹا ہے جس نے جس لئے ٹانگ کٹی ہے اس سے پوچھا تیری ٹانگ کس نے کٹی ہے تو ان نے کہا یہ تو بول نہیں سکتے عزدر عبراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ایک اور چیز ان نے کہا اس لئے سارے تھے آگے ہوتے تھالتے خانے رکھے گے سارے کھانے تھے سارے تھالے بڑے بوت تاگے پہن لگنا لڑائی ہوئی ہے آپ نے غاجی کلندہ جو اس طور کے آتے رہے تھا کسی طریقے سے لوگوں کے ذہن کو قابو کیا تھا آپ نے ہمکنہ کھانے لڑے عبندے سارتے دیکھوں سارا آگے تھوڑا 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 کھانا چھوڑ کے بھی ایسے تو بڑے گتے آگے سارا کھانا پہ آتے ایک بار دوسرا آپ نے فرمائے یہ کلاڑا جو ہے یہ بڑے گلے میں آتے اس سے پوچھو نا یہ تو اس کو تلی کسی نے کاٹا دے سے پوچھو کہ تم یہ کس نے کاٹا ہے یہ تمہیں گوائی دے آپ یہ جب انہوں نے لا جواب ہوگی ساتھ کیا جواب دیتے ہیں پھر یہ بات پھیل گئی اور یہ بات جو ہے بلو نمرود تک پہنچ کس تک پہنچی اچھا نمرود تک پہنچنے سے پہلے ایک اور مفسرین نے واقعہ دکھا کہ نمرود کیا کرتا تھا اس نے جتنے یہ مفسرین نے کہا کہ دنیا کا یہ سب سے پہلا آمیر تھا جس نے تمام جو اسباق اور ذرائع تھے جتنی رزق کی جو ہے وہ جتنے بھی خزانے تھے وہ سارے اس کے قبضے میں تھے لوگ کو کہتا تھا کہ مجھ سے آ کر یہاں سے لے جاؤ کھانے کے لیے چیزیں لیکن اس سے پہلے آ کر مجھے صرف جا کرو میرے رب انہیت اعلان کرو پھر میں تمہیں کھانا دوں گا پھر میں تمہیں بندوں دوں گا پھر میں تمہیں چیزیں دوں گا لے کر جانا لوگ جاتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ نے آپ سے کہا گھر میں کھانے کے لیے یہ نہیں ہے کچھ آپ شاہی دربار میں چلے جائیں نمروت کے دربار میں چلے جائیں وہاں سے کیا ہوگی لندن لے کر آئیں لندن لے کر آئیں اب وہ لوگ لائن میں جا رہے ہیں جس کے جو آگے جاتا اس سے نمروت پوچھتا کہ میں کون ہوں وہ اسے کہتے کہ تو ہمارا رب ہے تو وہ ان سے کہتا مجھے سجدہ کرو لوگ اس کو سجدہ کرتے تو پھر وہ کہتا کہ تمہارا رب کان ہے تو لوگ اسے کہتے کہ تو ہمارا رب ہے یہ کرتے 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 عبراہیم علیہ السلام کی باری ہے عبراہیم علیہ السلام کی باری آئے تو اس نے دیکھا عبراہیم علیہ السلام کو چھوٹا بچہ ہے اور ان سے ان نے کہا جی کہ تمہارا رب کان ہے ان نے کہا رب ہی میرا رب وہ ہے جس نے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی قرآن نے اس مندر کو بیان پولے کہ میرا رب وہ ہے جو کیا کہتا ہے زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے قرآن کریم فرمان مجید نے اس مندر کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ یہ کام سے مشکل بات ہے نمرود نے کہا اس نے کہا جی دو قیدی لے کر رہو گیل سے وہ محمد عرب گیا مناظرہ کر رہا ہے عمرائی علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کے درمیان اس نے کہا جی دو قیدی لے کر رہو جی دو قیدی لے کر آئے تو اس نے کہا کہ یہ قیدی کو قتل کر دیا دوسرے کو آزاد کر دیا اس نے کہا جی دو میں بھی زندگی دیتا ہوں میں جس کو چاہت زندگی دیتا ہوں جس کو چاہت موت جیدی اس میں کونسی بات ہے فوراں عدد عبرہی علیہ السلام نے اس پر دوسرا سوال کی دوسرا سوال آپ نے یہ کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت میں چھوٹا بچہ دیکھیں بارہ سال کی عمر ہے آپ نے فوراں نمرود سے دوسرا سوال یہ کیا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَبُحِتَ الَّذِي قَفَرْقِ قرآن اس مندر کو بھیان کرتا ہے کہ جب نمرود نے ایک قیدی کو قتل کر کے دوسرے کو ریاہ کرے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ مِنَ الْمَشْرِقِ کیا کرتا ہے اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھ آپ نے کیا کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھا پھر میں چلو ترے کو مان جاؤں گا قرآن اس مندر کو بھیان کرتا ہے فَبْوَحِتَ الَّذِي قَفَرْ نَمْرُود حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس سوال کو سن کر مبہوت ہو گیا حیرت میں پڑ گیا اس کے بعد کوئی جواب نہ لا جواب ہو گیا بڑا وہ پریشان ہوا اس نے آپ کو باقی سب کو غلہ دیکھا بجے آپ کو خالی آگئے پھر کیا ہوا ہے پھر یہ جو بتوں کا آباد اس کے بعد یہ بتوں کا آدھسہ پیش آیا یہ بات پھیڑ گئی پھر نَمْرُود تک پانٹ گئے کہ اس طرح جو سب سے بڑا پتخانہ تھا اس پر حملہ کر دیا ہے اور یہ سب کا شک ہے کہ یہ حملہ عبراہیم نے کیا ہے لیکن عبراہیم سے ہم نے پوچھا تو عبراہیم نے کہا جی بھوتیں کو پوچھو کہ اس نے کپیہ دنے وہ ہمیں نہیں بتا رہا تو نَمْرُود نے کہا جی کیا آسا کرو کہ وہ کیا کیا جائے اس نے اجلاس بڑا ہے اس نے کہا جی سب سے پہلے جیسا کرو کہ جب تک ہم کوئی فیصلہ کرتے آپ عبراہیم کو قید کرو کیا کرو قید کرو عبراہیم علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک کمرے کے اندر کیا کر دیا قید کر دیا گیا آپ کو ایک کمرے کے اندر جب قید کر دیا گیا تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے تو مختلف لوگوں نے مشورہ دیا کسی نے کہا جی کہ ان کو قتل کر دیا جائے کسی نے کہا جی اس نے کہا جی نہیں ہے ایسی نمرون نے کہا کوئی ایسی سزا تجویز کرو کہ آنے والی نشنوں کے لیے جا اس کی سزا عبرت بن جائے ان میں سے ایک شخص نے کہا جی یہ ایسا کرو کہ بہت بڑا آگ کا آناو تیار کرو آگ جلاو اور ابراہیم کو اس آگ کے اندر جو ہے وہ کیا کرو ڈال دو اور آگ کے اندر جلا دو تو اس تجویز کو انہوں نے مانا انہوں نے ایک بہت بڑا کمرہ تیار کیا چار دیواری جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو کمرہ تھا جو نے تیار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے وہ نوے فٹ لمبا تھا اتنا ہی چوڑا تھا انچی انچی اس کی دیواریں تھیں اس کے اندر اس نے کہا دی کہ ہر قسم کی لکڑی جمع کیا جائے اور اس نے کہا کہ جو بندہ اس کے کار خیار میں شامل ہوگا تو وہ اس میں ضرور شامل ہو تو اس نے پوری باقی تھا سرکاری طور پر یہ اعلان گیا اس نے کہ ہر بندہ اس کے اندر لکڑی لاکر ڈالے ہر قسم کی لکڑی اس میں ڈالی گئی اور صاحب اربو بل مانی نے لکھا ہے اسی طرح اللہ و ففر دیبرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چالیس دن تک وہاں لکڑیاں لاکر جمع گئی لکڑیاں جمع کرنے کے بعد پھر جناب کہا کہ اب ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی اور لکڑیوں کو جب آگ لگائی گئی تو اس کا شولہ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا تھا اور اس کی وہ جو علاؤ تھا پینتالیس فٹ وہ آگ کا شولہ نمائی پہ تھا پینتالیس فٹ چھوڑائی پہ تھا اور اسی طرح سے جہاں وہ تیس فٹ اس کی چھوڑائی تھی اور پینتالیس فٹ اس کی نبائی اور پینتالیس فٹ اونچائی تھی اس طرح اللہ و جن رہا تھا اور اس میں اور اور نگڑیاں لاکر رہے تھے چالیس دن تک اس آگ کو جنایا ہونا چالیس دن تک جب آگ بھی پہلے آگ کالی تھی پھر آگ سرخ ہوئی اور پھر آگ نیلی ہوگئی یہ مفصلی نے لکھے کہ مکمل جا وہ اور اس ایریے اوپر سے مفصلی نے لکھا کہ اس آگ کی اس ایریے سے اوپر سے جو پرندہ گزرتا تھا وہ بھی جل کے راہ میں جاتا پھر انہوں نے کہا دی کہ اس آگ کے اندر تو بہت زیادہ تپش ہے اس کے اندر ابراہیم کو ڈالے گے کیسے تو مختلف مشروع ہوئے تو شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ منجنیق بنا منجنیق کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آج کل جیسے ہمارے ہاں یہاں اس بھرک کے اندر یہ کسی بھرک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے تو جو بڑی بڑی دس دس بیس بیس پچیس پچیس منزلہ عبارتیں بناتے ہیں تو اس میں بڑی لبی سی کرین انہوں نے لرکھے دیئے لبا پور اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کے آگے جو ہے وہ انہوں نے وہ چیزیں بیارڈ ڈال کے مارڈ ڈال کے اس کے اوپر چھت کے اوپر لے جاتے ہیں نیچے لاتے ہیں اس طرح کی ایک وہ منجنیق بنائی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا اور باندھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو پھر اس منجنیق کے ذریعے آپ کو آگ کے حضرت جب ڈالا گیا تو قرآنی حکیم قرآنی مجید اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السورة انبیاء کی آہت نمبر سکسٹی نائن کے اندر کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا اللہ تعالی نے وہی ناظر کی آگ کے اوپر اور آگ کو حکم فرمایا سورة الانبیاء کے اندر اللہ نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ یا نارکونی بردم وسلاما علی ابراہیم آگ تیرا کام جلانا ہے لیکن آج تو ابراہیم علیہ السلام کو جلائے گی نہیں ابراہیم پر بردم تھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی ہو جا اور ان کو تو جلائے گی اور ان پر سلامتی والی بند وہ علماء نے لکھا ہے جس وقت اللہ تعالی نے حکم ناظر فرمایا کہ یا نارکونی بردم آگ تھنڈی ہو جا روح زمین پر جتنی آگے جب انہیں سب بجھ گئے یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ اس دن کسی بندے نے آگ کے ساتھ کوئی چیز بگائی نہیں آگ تھنڈی ہو گئی اور پھر آگ کس وقت جلی جب اللہ تعالی نے فرمایا وَسْسَلَامًا عَلَىٰ عِبْرَحِيمِ کہ آگ تو عبراحیم پر سلامتی والی وجہ پھر لوگوں کی آگے باگ باگ جلی ہے اگر اللہ تعالی عبراحیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کو مقید نہ کرتا فرمایا روح زمین تاگار تھنڈی ہی رہتی پھر آگ گرم نہ ہوتی تو حضرت عبراحیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو کہا اس منظر کو مفسرین نے لکھا ہے قرآن بھی اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ زمین اور آسمان کانپ رہے تھے فرشتے ورطہ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے پہلے آگ جب آگ میں ڈالے کے لیے آپ کو لگا رہے تھے تو بادنوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور فضا نے تمام دوئے زمین کے اوپر بادن برسانے کی دمٹی میری لگائی ہے آپ اگر حکم فرمائیں تو میں بادن برسا کر اس آب کو بجا دیتا ہوں آپ نے فرمایا میرا رب مجھے دیکھتا ہے میرا رب مجھے دیکھتا ہے اللہ پر توقع دیکھئی عدد ابراہیم علیہ السلام کا ایمان باللہ دیکھئی اور آپ کی اس آزمائش کو دیکھئی ادرہ بادن تصور میں جا کر دیکھے گیا آزمائش کی آپ نے کہا میرا رب مجھے دیکھتا ہے اس لیے اگر مجھے بچانا ہوا تو وہ بچائے گا میں تم سے جو ہے وہ تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں پھر جبریل علیہ السلام آئے جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا جی کہ آپ کو کوئی وہ تو مدد کریں آپ کی حاجت ہو تو بتائیں آپ نے فرمایا نہیں مجھے اپنا میرا رب ہی مجھے بچائے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل آپ کو آل میں پھینکا جا رہا تھا تو زنجیروں کے حد آپ کو باندھا ہوا تھا فرمایا وہ زنجیریں جل گئے لیکن آگ عبراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا کہ جنت سے ایک ریشم کا لباس لے جاؤ اور ایک جنتی کالین لے جاؤ یہ مفسرین صاحب روح المانی نے بھی اس کو لکھا ہے صاحب یہ تفسیر قبیر نے بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک جنت سے جنتی لباس لے کر آئے جنہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا اللہ کی طرف سے اور ایک جنتی کالین جس کے اوپر آپ بیٹھیں اس آگ کو اللہ نے آپ کے اوپر گلزار کر دیا آگ جب رہی ہے وہ سارے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں کہ عبراہیم جل گئے ہو گئے یہ آگ ایک دن نہیں دو دن نہیں چالیس دن تک جلتے ہیں چالیس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا رہے ہیں اس آگ کے اندر رہے ہیں چالیس دن تک بعض دعایات کے مطابق پچاس دن تک آپ اس آگ کے اندر رہے ہیں نمرود کیا کرتا تھا نمرود اپنے محل کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا محل بہت ہونچا تھا وہ دیکھتا تھا کہ آگ کے اندر کیا ہو رہا ہے اس نے جب دیکھا منظر تو آجیب و غریب منظر آگ کے اندر نوری نور ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک خوبصورت نورانی کالیر پر تشریف فرما ہے آپ کے ارد گرد اللہ تعالی نے گلاب کے پول نرگس کے پول اور جتنے پولوں کی اقسام ہیں پول آپ کے اندر اللہ نے اگا دی ہے آپ کو گلزار بنا دیا گلزار کہتے ہیں پولوں کے بعد پولوں کے جو بھاگیچے ہوتے ہیں گلزار کہتے ہیں تو آگ کو اللہ نے کیا کر دیا گلزار کر دیا اگرد پول کے پتے پیدا ہو گئے چالیس دن سے اللہ جلدی رہی حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں آپ کے پاس جا وہ اللہ تعالی نے فرشتہ بے جاؤں فرشتہ آپ کے ساتھ بیٹھا آپ کو تسلیح دے رہا ہے تشفیح دے رہا ہے بات چیت کر رہا ہے اس دوران حضرت عبراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کی والدہ آپ کے سامنے آئی اور آپ نے دیکھا کہ عبراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھا آپ نے آواز دی عبراہیم علیہ السلام آپ نے آواز دی کہ میرے عبراہیم میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں اپنے رب سے دعا کر کہ آگ مجھے نہ جلائے میں آج آپ کے اندر جا کے تجھے ملنا چاہتی ہوں تا کہ ہن کروں کو پتہ چل سکے کہ اللہ کی توحید کیا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے والدہ سے کہا کہ آپ آج ہیں آپ کو آگ نہیں جلائے اب دیکھیں کہ انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا اکستیار دیا ہے وہی آگ ہے جس نے زنجیروں کو جلا دیا وہی آگ ہے جس نے پرندوں کو جلا دیا وہی آگ ہے جو لوگ اس کی تپشت کے تریب میں جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام جنتی فرش کے اوپر جنجی کاریر پر بیٹے ہوئے ہیں آپ کے اندر پرشتے بیٹے ہیں اللہ کا ذکر شروع ہے تصویحات شروع ہیں تحلیلات شروع ہیں آپ کی والدہ اس آگ کے اندر گئی اور اس آگ کے اندر آپ جگر آپ کی پیشانی کو چوما آپ کے ساتھ باتیں کی پھر آپ اس آگ سے بہار تسلیم کے آئیں حضرت عبراہیم علیہ السلام چالی اس دن کے بعد بہار آئیں تو آپ کے استقبال کے لئے یہ آگے نمروز کھڑا تھا وہ بات سے آپ سارا منظر دیکھ چکا تھا تو اس نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے جو اپنے مکان کی اپنے محل کی چھت سے دیکھا آپ جو ہے اس آگ کے اندر بیٹھے تھے نورانی مخلوق آپ کے پاس نورانی کسم کا ایک شخص بیٹھا تھا اور اردگرد پھول تھے وہ کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو برے پاس دل بیرانے کے لئے مجھ سے باتیں کرنے کے لئے آیا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں اب تمہیں کچھ تو نہیں کہتا کیونکہ میں نے یہ منظر سارا دیکھ لیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ اس نے کہا جی کہ میں میں نے یہ منظر دیکھا کر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر جانواروں کی قربانی کرنے چلا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی اسی کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے آپ نے پھر اس کے استاد میں اپوس فادشاہ اس عامر متدک تو کتر ایمان کی دعوت ہے اور انہیں فردہ تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو خدا پر ایمان نہیں لائے گا اور اپنے شرکی یا حقائد سے توبہ نہیں کرے گا تو خیر وہ نہیں مانا لے کر اور اس نے پھر بھی وہاں کو حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آپ کے تچہ ذات بھائی تھے حضرت لوت علیہ السلام آپ کی تچہ ذات بھائی تھے حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت سارہ سارہ کے بارے میں حضرت سارہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک تو یہ لکھتا ہے کہ یہ آپ کی چچا کی بیٹی تھی وہ اسی وقت آپ پر ایمان لے آئی جیسے آپ کو آپ کے اندر دیکھانے کے محفوظ ہیں آپ پر ظلم پڑھ لی ہیں اور بعض روایات کے اندر یہ ہے کہ حضرت سارہ جو تھی وہ بادشاہ کی شہزادی تھی بادشاہ کی بیٹی تھی اور اس نے سارہ منظر دیکھ کر آپ پر وہ ایمان لیا آپ نے حضرت سارہ کو ساتھ لیا حضرت عبود کو ساتھ لیا اور اپنی والدہ کو ساتھ لیا اور آپ جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آئے اس طریقے سے اس آزمائش سے آپ کو آگ سے گزرنا پڑا آگے جو ہے وہ جب آپ حجرت کے لیے جا رہے تھے راستے میں یہ ہوا جی کہ آپ جب ایک مصر کے اندر داخل ہوئے وہاں جو شاہ مصر تھا فیراؤن مصر اس کو کہتے تھے وہاں جو مصر کا جو بادشاہ تھا فیراؤن احسن میں جب بادشاہ جو کہتے ہیں عمرانی زبان کے اندر اور جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو فیراؤن مصر کہتے تھے تو وہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا تو جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جب اس کی ریاست کے اندر داخل ہوئے تو اس کے سپنیوں نے جب دیتا کہ ایک نوجوان ہے بڑا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت دوشیدہ لڑکی ہے اور ایک روایت کے مطابق کہ راستے میں جیسے عجرت آپ نے کی نا حضرت عمرانی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آپ کو ہوئی ہوئی کہ آپ سارہ کے ساتھ نکاہ کر دیں پھر اللہ راستے میں ہی آپ نے حضرت سارہ کے ساتھ کیا کر دیا نکاہ کر دیا اور ایک روایت کے مطابق اس نکاہ میں باقیدہ فرشتے بھی جو وہ آپ کے ساتھ جو وہ بطورے دعا شامل ہوئے تو آپ جب وہ سراؤں نے مصر کو جب پتا چلا کہ بھئی اسرہ ایک نوجوان ہے اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت دوشیدہ لڑکی ہے تو ان نے کہا جیسے ان کو گریفتار کر کے برے پاس لاؤں جب گریفتار کر کے دائے تو اس نے کہا جیسے لڑکی کون ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں سے کہتا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ مشہور ہے ظالم بادشاہ ہے تو یہ اس کو مخصرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ گروہ زمین کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک ہی خاتون تھی وہ آپ کی دینی بینت تو تھی اس نسبت سے آپ نے اس کو جا وہ یہ کہا تو اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ باہر چلے گئے اور اس عورت کو یہاں چھوڑ دیں اس کی نیت خراب ہوئی کہ میں اس عورت کے ساتھ جہاں وہ اس نے دست رازی کرنے کی کوشش کی حضرت سارہ کی طرف تو قرآن کریم فرغان مجید نے اس منظر کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت دوسر جیسے حضرت سارہ کی طرف آتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شر ہو گیا پھر جب اس نے دیکھا کہ آتھ شر ہو گیا تو اس نے کیا کہ حضرت سارہ سے کہا کہ میں نافی چاہتا ہوں مجھے عزیزی ہو گئی یا میرے لیت خراب ہو گئی تھی تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ میرا آتھ جاو ٹھیک ہے آپ نے دعا کی تو آپ ٹھیک ہو گئی پھر اس کی دوگارہ اس نے آگیا آپ بڑھنے کی کوشش کی تو زمین نے اس کو پکڑ لیا اس بادشاہ کو اس نے کہا پھر دعا کریں میرے لیے مجھ سے غلطی ہو گئی میں سچی دعا کرتا ہوں آپ فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے درمیان بلکل ہجابات ہٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس سارا منظر لائم دیکھا اس کی دو وجوہات ایک وجہ علماء نے یہ نکھی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے درمیان ہجاب کیوں ہٹایا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عزت سارہ کی پاک دامنی پر کسی قسم میں کوئی شعبہ نہ گزرے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ کے نبیوں سے کوئی کوشیدہ نہیں ہوتی وہ ستھاری روح زمین کے سامنے ہوتی ہے پھر جو ہے وہ اس بادشاہ نے یہ کہا کہ میں سچی طوبہ کرتا ہوں اس نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں تمہیں ایک خادمہ دیتا ہوں ایک روایت کی مطابق اس نے حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کو پیش لیا کہ اب یہ یہ میں خادمہ آپ کو دیتا ہوں آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے تباہ انہیں سے بچایا ہے یہ آپ کی خادمہ ہے اور یہ آپ کی خدمت کرتی رہے گی اور آپ اس کو لے جائے بعض روایت کی مطابق کہ وہ جو حضرت حاجرہ تھی وہ اس کی لنگی تھی اور ایک روایت یہ بھی مفصلیت نے لکھی ہے کہ حضرت حاجرہ اس کی بیٹی تھی وہ اتماع متاثر ہو گیا تھا کہ ان نے کہا تھی کہ آپ کو اپنی خدمت کے لیے لے جائے پھر آپ چلیں گے پھر مصر کے اندر آپ رہے عرصہ فلسطین کے یہ کے اندر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیس سال گزرگے حجرت کیے ہوئے اور اسی طریقے سے آپ کی عمر کافی ہو گئی آپ کی عمر ہو گئی ایٹی سیون ہیئرز کتنی سال ایٹی سیون ہیئرز جب آپ کی عمر ہوئے تو آپ کوئی اولاد نہیں تھا حضرت سارہ کے بدل دے اولاد نہیں تھی تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہ اللہ نے اولاد عطا فرما میرا وارث پیدا فرما تو حضرت سارہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ کیونکہ میں بانج ہوں مجھ سے اولاد ممکن نہیں ہے آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں کسی اور سے تو نہیں مشورہ دوں گی لیکن یہ مشورہ دوں گی کہ یہ جو حاجرہ میری خادمہ ہے اس کے ساتھ آپ نکار کریں اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو شاید اولاد دے گا انشاءاللہ آپ نے حضرت حاجرہ کے اس طریقے تو اس کے لئے اتیار دی ہوئے مفسرین لکھئے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ازن ہوا گیا جیسے سارا کہہ رہی ہے ایسا کرو آپ نے حضرت حاجرہ سے نکاہ کیا آپ کی حضرت حاجرہ سے شادی ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فبشرنا ہوا بغلام الحلیم اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے کے خوش خبری ادا حضرت اسماعیل علیہ السلام جایا ہو جب پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں وہ جنور محمد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیشانی میں ان پر کے لغشن حجیب کیسیت ہو گئی اتنے خوبصورت بچہ اور اللہ کا پیدائشی نبی اور نبی زادہ حضرت سارا کو یہ بات پرداشت نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا جی کہ میں اپنے سامنے میں دیکھ سکتی ہے حاجرہ اور اسماعیل کو لہذا آپ ان کو کہیں اور چھوڑ گیا یہ میرا مطالبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبر اس کے پر کوئی جواب دیتے آپ کو اللہ نے وعی کی کہ جیسے سارا کہہ رہی ہے ایسے کر دے کیا فرمایا جیسے سارا کہہ رہی ہے ایسے کر دے آپ میں عزقی کے بارے میں ان کو کہاں دے جاؤں تو آپ نے فرمایا کہ پس تم چلو اللہ تعالیٰ بتائے گا تمہیں آئے اب چل پڑے جی حضرت حاجرہ کو لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ حضرت حاجرہ نے یہ نہیں کہا کہ میں جھر سے کہاں لے جا رہے ہیں ان کا ایمان بھی دیکھئے ابراہیم علیہ السلام پر کیا تھا جب چلے تو علامہ جلالتی سیوتی رحمت اللہ علیہ نے حصائص القبرہ کے اندر اس واقعے کو نقر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرید کو بیجا گئے تو اپنے طوروں پر بٹھاؤ اٹھ لے جاؤ اب حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آپ حضرت جبرید کے پر پر سوار ہوئے اور جبرید لے کر آپ کو چلے راستے میں ایسے ایسے مقامات آتے تھے کہ بڑی خوبصورت وادیاں تھی خجور کے درخت پانی تھا ہر چیت موجود تھی تو ایک دو مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرید سے کہا کہ ان کو یہاں اتار دیتے ہیں یہاں آبادی بھی موجود ہے تو انہوں نے کہا جی نے یہاں نہیں اتارنے کا حکم نہیں ہے جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر حضرت جبرید سے کہا کہ پھر تو وہاں لے چل جہاں میرا رب چاہتا ہے کیا فرمایا وہاں لے چل ہمیں جہاں میرا رب چاہتا ہے تو آپ کو اس مقام پر اتارا گیا جہاں پر یہ زمزم جہاں کیا ہے زمزم ابے زمزم کا کمہ ہے اس مقام پر جب آپ کو اتارا گیا تو جس میں وہاں جب آپ کو اتارا گیا تو بلکہ اس مقام پر نہیں وہیں شہرم کے اس کے قریب وہاں اتارا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرید سے پوچھا اس واقعے کو اللہم صدرالدن سیوتی نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا جبرید سے کیا بات ہے کہ راستے میں میں نے کئی مقامات پر ایک حیم کو اتارا تو آپ نے اس کو خاص مقام پر اس مقام پر زمین پر اتارا ہے اس میں کوئی خاص بات ہے اللہم صدرالدن سیوتی لکھتے ہیں کہ جبرید علیہ السلام نے زمین کے ٹکڑے کو مارک کر کے آپ کو بتایا کہ یہ زمین کا کوئی حصہ ہے آپ کے اس بیٹے کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ اس زمین کے حصے پر اپنا آخری نبی پیدا فرمائے گا جس کا نام محمد بودھا ہے پھر آپ وہاں آباد ہو گئے پھر آپ کے پاؤں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ نکالا جیسے زمزم ہے جو روح زمین کے انسانوں کو سہراب کر رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت سارہ نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی مستجاب نبی ہیں اور حاجرہ بھی چلی گئی ہے اور میں تنہائی محسوس کر رہی ہوں خدا کے ہم کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جس طرح حاجرہ کو بیٹا دیا اس طرح اللہ بھی بیٹا دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو خوش حبری دی اور آپ کی اس عمر سو سال تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اس طرح سے پھر حضرت اسحاق سے جتنے بنی اسرائیل کی جتنے انبیاء چلے ہیں حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد سے پھر جہاں وہ حکم ہوئے آپ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئے فرمایا کہ اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو پہلے اپنے آپ کو قربان کرو اپنے آپ کے ڈال دیا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو ان کو قربان کر دیا پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر شوری چلانے کے لئے تیار ہو گئے پھر جنت سے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی چونکہ نسل سے عبدیاء کی نسل کو چرانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ اس انداز جب آپ آزمائش سے گزر گئے اپنے آپ کو قربان کر دیا اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اپنی اولاد کو قربان کر دیا اور ہجرت کی ایک ہجرت نہیں کی کئی ہجرتیں کی ترہ ترہ کی عذیتیں تنریفیں پرداشت کرتے رہے لیکن پھر پدا مند قدوس نے آپ کیونکہ بہت ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتے تھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ نے آگے خانہ کعبہ کی تعریض کی بڑھیں لبے واقعات ہیں لیکن حاصل کرام مختصر یہ آپ نے گید حسونہ بھی ہوگا اس طرح میں نہیں جاتا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مفسرین نے لکھا کہ دو دعائیں آپ نے خاص طور پر اگر سے کی ایک دعا جب آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے آپ نے اس کی اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ اس تعمیر میں شمال شامل تھے آپ نے دعا کی کہ یہ اللہ میری اس اولاد میں سے کہ کیسا رسول مجھے عطا فرما جو میری اولاد میں سے ہو جو اس کعبے کا وارث اور قیامت تک اس کی حفاظت کرتی اب اللہ تعالیٰ کی نے یہ دعا عبرائیم علیہ السلام کی قبول کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آپ کے بسال کے چار ہزار سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو جاہا ہوا تھا کہ عطا کی حقمت میں شامل تھا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے کہ اس سے پہلے جب نے انبیاء آکے رہے وہ قابل کی عربانت کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور قیامت تک وجود مصطفیٰ یا اللہ میں تری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِي کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو آنے والی نسلے ہیں ان کی زبان پر تو میرا ذکر جاری کرتا حضور علیہ السلام نے کہا دعا کیا اللہ سے کہ میں آگ سے بھی گزرا ہوں آزماشن سے بھی گزرا ہوں تیر تُو نے مجھے اپنا خلیق بھی بنایا ہے اور میری ہر دعا کو تو سنتا بھی ہے میری ایک دعا ہے کہ یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے ہر ایک نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے لیکن میری قیامت تک آنے والی جو نسلے انسانی ہیں ان کی زبانوں پر میرا ذکر جاری کرتا خدا مند قدوز نے آپ کی اس دعا کو قبول گیا اللہ کے حبیم علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ سے توفہ یہ نماز لے کر آئے تو ہمیں نماز کا توقع دیا اور حضور علیہ السلام نے قرآن ایک دن میں پانچ مرتبہ جارتا ہوں نماز پڑھو گے اور جب بھی تم تشاہد میں بیٹھو گے آخری تشاہد میں بیٹھو گے تو تم درود ابراہیمی پڑھو کیوں یہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ السِّدْتِن فِي الْآخِرِين کے اللہ آنے والی نصروں کی زبان پر میرا ذکر جاری کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس درود ابراہیمی کو قیامت تک کے لیے امت پر جاری کر دی تذکرہ ابراہیمی کو جاری کر دی اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پوری بڑی محبت کے ساتھ ہے اور بڑے اعترام کے ساتھ اور بڑی الفت کے ساتھ کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پچیس صورتوں کے اندر سکسٹی تری آیات کے اندر اور اس مور واقعے کو بیان کر کے یہ بتایا کہ اللہ کے نبیوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا اب اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس سبق کیا ہے سبق یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبیوں کو کن کن آزمائشوں سے گزرنا پڑ لیکن اللہ پر کامر یقین اور ایمان کو انہیں نہیں چھوڑا ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوا اس کے اندر آگے بہت سرے معاملات ہیں اس طرف نہیں جاتے آپ کو حاصل کران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کا سکیج میں آپ کے سامنے پیش کر دیئے پھر جو ہے وہ ہمارے ہم دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ قابے کا متولی قابے کا وارث میری اولاد کو سے پیدا فرما اللہ تعالی عزت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو چار ہزار سال کے بعد نبی پاک کی صورت میں کبولیت کہتا ہے اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی آپ جب دنیا کے اوپر آئے تو آپ تین سو سال تک روتے رہے تھا اب نبی پاک نے لکھا ہے کہ کیا نبیوں کی دعا میں کوئی کمی تھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالی کو ان کی یہ عجز اور ان کے ساری اتنی پسند تھی اللہ چاہتا تھا کہ وہ اسی طرح نیاز کرتے رہیں اور رب ہو کر ان پر ناز کرتا رہو اور نبی پاک نے اسی ویسے فرمایا کہ بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا کر کر کہ تھک گیا ہی دعا قبول نہیں ہوئی اور دعا اللہ قبول کرتا ہے ہمارا کام دعائیں ماننا ہے اگر نبیوں کی دعاوں کو قبولیت میں چار چار ہزار سال در گئے تین تین سو سال عزت آدم علیہ سلام دعا مانتے رہے اور اس کے بعد خبولیت پر ملا ہے تو ہم لوگ تو گناہ گار روک ہیں سر سے پاؤں تک اس لئے ہر لنہ اپنے رب سے دعا التجا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیس عطا فرمائے عزرت ابراہیم علیہ السلام کی نصر سے نسل انبیاء چلائی ہے بنی اسرائیل کی بنی اسرائیل کے نیام بھی آئے ہیں انشاءاللہ ان کے آپ کے تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ یہ صدا بیان جاری شاہر اللہ ہمیں برطا بخواہ بخواہ